جو کہ چودہ سینٹرز نے اتفاق کے رائے سے جو تو نہیں لیکن بائی مجورٹی کہتے ہیں کہ ایک قرارداد منظور کی ہے کہ انڈلیکشنز کو موخر کرائے جائیں یہ نہ صرف توہین سپریم کورٹ ہے عدالت ہے کیونکہ آرٹیکل ایک سو نوے میں سپریم کورٹ نے جب یہ بازے طور پر کہہ دیا کہ آرٹ فیبریک ہوگا اور یہ پتھر پر لکیر ہے اور پھر دوبارہ جب لہور آئی کورٹ نے ایک آرڈر کیا تھا جس کے خلاف الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں آئی تھی تو اس میں نہ صرف انہوں نے اس حکم کو معتل کر دیا تھا بلکہ وکیل کو بھی ایک توہین عدالت کا نوڈس دیا تھا کہ کسی قیمت پر ہم الیکشن جنرل الیکشنز میں تاخیر کو برداشت نہیں کریں گے اور آئین سے ماورہ کوئی کام قدم نہیں ہونے دیں گے تو یہ سینٹ آف پاکستان جس میں کورم بھی پورا نہیں تھا کورم بھی پورا نہیں تھا اور اس کے باوجود وہ قرارداد کو کسرت رائے سے جو منظور کیا گیا وہ میں سمجھتا ہوں نہ صرف توہین آئین ہے بلکہ توہین عدالت عزمہ ہے اور اس کا بھی سپریم کورٹ کو نوڈس لینا چاہیے اگر وہاں وکیل کو نوڈس مل سکتا ہے توہین عدالت کا کہ کیوں کر آپ نے یہ درخواست دی جو التوا کا پائس بن سکتی ہے تو یہاں تو ایک براہ راست قرارداد پیش کر کے اس کو منظور کیا گیا کہ الیکشنز کو موقع کیا جائے جبکہ یہ آئین جس چیز کا متقاضی تھا اور سپریم کورٹ کا جو بڑا واضح دو ٹوک فیصلہ تھا یہ اس کی بھی تضحیق اور توہین ہے سو ہماری پارٹی کا بڑا واضح موقع ہے کسی قیمت پر بھی کسی قیمت پر بھی الیکشنز کو موقع نہیں ہونا چاہیے مزید التباہ کا شکار نہیں ہونا چاہیے آٹھ فیبری جو ایک یقیناً تاریخ دی گئی ہے اس میں پھر بے یقینی کی کیفیت نہ اوجاگر کی جائے اور پھر ایک سرہ سنگھی اور کنفیوزن کو جنم دینے کے مترادف ہے جو جس سے اتراز کیا جائے بلکہ تمام جو ادارے ہیں وہ تن مندھن سے الیکشنز کے شفاف اور بروقت انعقاد کی طرف تمام عمل جو ہے اس پر کریں دوسرا یہ دیکھئے گا کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ سپریم کورٹ نے کہا تھا لیول پلینگ فیلڈ دیجئے گا اب لیول پلینگ فیلڈ آپ کے سامنے ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے کارکنوں کے جتنے ہمارے امید باران کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے میسیو سکیل پر اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جتنے بھی ٹریبنل نے فیصلے کی ہیں آپ نے دیکھا کہ بیشتر وہ فیصلے جو ہے کاغذات نامزدگی کی منسوخی کے تنسیق کے ان کو مسترد کر کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے ہیں اس سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ چاہے وفاقی ہو چاہے صوبائی ہو اور چاہے انسپیکٹر جنرل پولیس جو کہ پولیس کی سربراہ ہوتے ہیں مختلف صوبوں میں اور اسلام آباد میں یا وہ جو ہے چیف سیکٹریز ہوں جو بھی مختلف صوبوں اور مرکز میں ہیں انہوں نے کس قدر اس معاملے میں جو ہے الیکشن کمیشن کی بھی تضحیق کی جو احکامات الیکشن کمیشن نے جاری کیے تھے اور سبریم کورٹ کی جو واضح ہدایت تھی کہ لیول پلینگ فیلدیں اور الیکشن کمیشن اور پاکستان آرٹیکل دو سو اٹھارہ اور دو سو بیس کے تحت اپنے فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے یہ یقینی بنائے کہ تمام ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس کی کسی قسم کی مداخلت نہ کرے اور ہم نے جو سپریم کورٹ میں دائر کر رکھی ہے جو سومبار کو لگی ہے جس میں انسپیکٹری جنرل پولیس پنجاب لاہور کو اور چیف سیکٹری جو ہے پنجاب حکومت پنجاب ان کو اور ایڈوکیٹ جنرل کو پنجاب کو جو نوٹس دیا گیا ہے سومبار کے لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ انسپیکٹری جنرل پولیس اور چیف سیکٹری دونوں کو دونوں کو مطلبی کیا جائے اور ان کو فوراں وہاں سے پنجاب سے جو ہے نکالا جائے کیونکہ جو پنجاب میں انہوں نے بیس سے لے کر تیس تاریخ تک اور اس کے بعد بھی اپیلوں کی سماعت تک آج تک جو تسلسل اور تواتر کے ساتھ جو ہمارے امید واران اور ان کے سپورٹرز ہیں یا ان کے جو ہے پروپوزرز ہیں یا جو سیکنڈرز ہیں یا ان کے جو ریپریزنٹیٹرز ہیں جس انداز سے ان کو رف آپ کیا گیا جس انداز سے ان کو اقواہ کیا گیا جس انداز سے ان کے کاغذ پاڑے گئے جس انداز سے ان کے خلاف کیسز درج کیے گئے اور ان کو پابا سلاسل کیا گیا اور وقلا تک جو ان کے ساتھ گئے تھے ان کے ساتھ بھی نہ صرف بتتمیدی کی بلکہ ان کو بھی محبوس کیا گیا اور باروں نے پھر مل کر ان کو مخلصی دلائی حتیٰ کہ خورم لطیف خوصہ جو خود این اے ایک سو سائیس کے جو امیدوار تھے اور جن کے پیروی کر رہے تھے ان کے دفتر سے انہیں گرفتار کیا گیا اکتیس کو اور یکم کو حدالت عالیہ میں جب ساری بار پیش ہوئی تو حدال لہور ہائی کورٹ نے ایک دو ٹوک فیصلہ دیا کہ وقلاب پر اگر اس طرح سے دوبارہ کیا گیا حرکت نہ صرف انہوں نے وہ کواش کر دی کاربائی بلکہ ہتھکڑیاں جو عدالت میں لگائی گئی تھی وہ کھلوائی گئی اور انہیں جو ہے آزاد کیا گیا اور اس مقدمے کو بھی بد نیتی پر مبنی قرار دیتے ہوئے غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے کر کل ادم قرار دیا اور انہوں نے کہا جاج صاحب نے کہ اگر وکیل کو اس طرح سے دوبارہ میرے پاس آئی کوئی شکایت حراسان کی تو پھر یہ ایس ایچو یا پولیس آفیسر جو بھی ہے وہ پھر اس کا ذمہ بار ہوگا تو اس طریقے سے ہمیں جو ہے وکلا کے انہوں نے چیمبر تک نہ چھوڑے اور وکلا کو بھی انہوں نے حراسان کیا تو اس کی براہ راست ذمہ باری کیر ٹیکر حکومت پر آتی ہے اس کی انسپیکٹر جنرل پولیس پر آتی ہے جس کی پولیس جو میس یوز کی ہے اپنی آثورٹیز اور چیف زیکٹری پر اس لیے آتی ہے کیونکہ یہ جتنے ریٹرننگ آفیسرز ہیں جتنے ریٹرننگ آفیسرز ہیں یہ ڈیپٹی کمیشنر ہو یا اے ڈی سی ہو یا اے ڈی سی جی ہو یا ایسسٹن کمیشنر ہو یہ سارے ایڈمنسٹریٹو مشینری میں چیف سیکٹری اور صوبائی حکومت کے تابع آتے ہیں اور پھر اگر الیکشن کمیشن کہے کہ جی یہ شفاف الیکشنز ہو رہے ہیں تو پھر شفافیت تو یہیں سے ٹپکتی ہے کہ انہوں نے ہمارا نشان تک چھین لیا الیکشن کمیشن نے اور نشان چھیننے کا مطلب یہ ہوتا ہے پارٹی کو پریکٹیکلی ڈسپینڈ کرنے کے مترادف ہے یہ مولانا مودودی کے کیس میں سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا یہ شہید بے نظیر بھٹو کے کیس میں انیسو اٹھاسی سپریم کورٹ میں یہ بات انہوں نے مندرج کی کہ سیمبل کی الیکشن سیمبل کی کیا اہمیت اور کیا افادیت ہوتی اور کتنی جو ہے اس علاقے میں جہاں پچاس ساٹھ فیصد جو ہے ناخاندگی ہے وہاں سیمبل کا مطلب ہے کہ اس کو ووٹ کا حق سے محروم کرنا ہے ووٹرز کو بھی تو اس لیے یہ نہ تو الیکشن کمیشن کو ہی لیول پلینگ فیلڈ کی فرام کر رہا ہے اور نہ ہی حکومتیں جو ہے کے اٹیکرز اور ان کے جو ہے نیچے سے کارندے جو آئی جی یا چیز سیکٹریز ہیں وہ فرام کر رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ توقع کرتے ہیں کہ اس چیز کا جو ہے نہ صرف عوام اس کا جو ہے خود محاصرہ کرے گی بلکہ عوام انشاءاللہ آٹھ فروری کو اپنے محبوب قائد جو ہے عمران خان کے امیدواروں کو میسیو طریقے سے کامیابی سے ہم کنار کرے گی تاکہ یہ جو اس طرح کے ہتھکنڈے جو استعمال کیے جا رہے ہیں ان کا قلعہ کمہ کیا جا سکتے ہیں کیا موجودہ پی ٹی آئی انشاءاللہ شکار ہے؟ کیا موجودہ پی ٹی آئی شہر افضل کے محبوب کے ساتھ کوئی انشاءاللہ شکار ہے؟ نہیں نہیں یہ آپ سوال بعد میں پوچھیں آج کی جو پیشی تھی آج توشا خانے کا کیس لگا ہوا تھا اور آج جو ہے القادر ٹرسٹ کا کیس لگا ہوا تھا آج محترم عمران خان صاحب بھی موجود تھے بشرا بی بی بھی ان کی اہلیہ بھی زوجہ بھی موجود تھی اور آج یہ زمانت کی جو درخواستیں تھیں ہماری وہ ہم بحث کر چکے تھے بحث میری مکمل ہو چکی تھی یہ دو تین تاریخیں پہلے سے پروسیکیوٹر نے اپنا منصف جو ہے کیا تھا پیچھلی تاریخ پر انہوں نے نواز شریف کا وکیل نواز شریف کا وکیل جو نیب کے خلاف اپیلوں میں ہائی کورٹ میں بحث کرتے رہے ہیں جنہوں نے نواز شریف کو بری کروایا آج ان کا وکیل پروسیکیوٹر نیب کی جانب سے پروسیکیوٹر بن کے تشریف لے آئے پچھلی تاریخ پر اور کہنے لگے کہ جی میں تو چونکہ آج انگیج ہوا ہوں اس لیے میں بحث کے لیے مولت چاہتا ہوں میں نے اس کی شدید مخالفت کی کہ جب پروسیکیوٹر موجود ہے ان کی ٹیم زفر موج موجود ہے ان کی جو ماشاءاللہ اور وہ کئی پیشیوں سے اس پہ پیش ہو رہے ہیں تو کیسے ایک اور وکیل کو یہ لا کے صرف تاریخ لینے کے لیے التباہ کرنے کے لیے اور عمران خان کی جو ہے عذیت اور قرب میں اضافہ کرنے کے لیے یہ کیسے اسے لا سکتے ہیں اور پھر آج ماشاءاللہ انہوں نے تاریخ لی تھی اور آج وہ سرے سے آئے ہی نہیں تشریف ہی نہیں لائے عدالت میں اور نہ کوئی عدالت کو اطلاع دی نہ عدالت کو کوئی درخواست بیجی انہوں نے پروسیکیوٹر سے پوچھا سردار مظفر سے جو یہاں ان کے چیف پروسیکیوٹر ہے نیپ کے انہوں نے کہا جی مجھے بھی کوئی اطلاع نہیں ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کی ٹیم جب بحث کر رہی تھی تو پھر ہم نے تو ایک ایکسٹرا فیور دیا کے موقع دیا انہیں لیکن اگر وہ آج نہیں آئے تو پھر آپ کنکلوڈ کیجئے گا میں نے وہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ دیا دو انیس ستارہ بیس ستارہ سپریم کورٹ جس میں انہوں نے کہا کہ پرائیوٹ وکیل حکومتی ادارہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ یا تو پھر حکومتی جو پروسیکیوٹرز ہیں اٹرنی جنرل ہے یا ایڈوکیٹ جنرل ہے وہ لکھ کے دے کہ میں نااہل ہوں اور میں یہ اس کیس کو کرنے کے قابل لائق نہیں ہوں تو پھر کوئی اور وکیل لے کر آئیں بگرنہ یہ غریب عوام کے پیسوں پر جو اتنی زیادہ زفر موج رکھی ہوئی ہے سرکار نے وکیلوں کی سرکاری وکیلوں کو جنہیں سرکاری خزانے سے پیسہ ملتا ہے جو عوام کے ٹیکس دیتے ہیں پھر اس پر ایک اور بوجھ ڈالنا پرائیوٹ وکیل کا یہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے اور انہوں نے اس کی مضمت کر کے قاضی فائد عیسیٰ صاحب چیف جسٹس موجودہ اس وقت جاجتے سپریم کورٹ کے ان کا تین رکنی بینچ کا فیصلہ ہے کہ یہ پریکٹس بند ہونی چاہیے لیکن اس کے باوجود تو میں نے ارز کیا کہ کیا جی نواز شریف کنٹرول کر رہا ہے نیپ کو کہ نواز شریف صاحب کا وکیل یہاں تشریف لائے ہیں جب کیا نیپ کے وکیلوں پر انہیں اعتماد نہیں ہے کہ تو یا پھر آپ جو ہے کسی اور اس کے تابع انصاف دیں گے تو پھر جاج صاحب کی نئے اظہار برہمی کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اگر آپ یا تو بیس کریں بگر نہ میں اس کو کنکلور متصور کروں گا اب کیا کرتے ہیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن انہوں نے سوموار کے لیے پھر بھی رکھ دیا ہے کیس اور یہ اس طرح سے انہوں نے تاریخ لی ہے دوسرے کیس میں ملک ریاض صاحب کے اور ان کے جو فرزند اور ان کی جو بی بی تھی وہ ان کی جانب سے ایک فاروق نائک نے درخواست دی القادر ٹرسٹ کیس میں اور اس میں انہوں نے صدا کی تھی فاروق نائک نے کہ اس کو جو ہے مواخر کیا جائے کیونکہ ہم باہر ہیں ملک سے اور ہمیں بڑی دیر سے اس چیز کی اطلاع ملی ہے وہ آج ساسی اٹھاسی کی کاروائی کے لیے رکھا ہوا تھا القادر ٹرسٹ کا کیس اور اس میں وہ تکمیلی مرحلے میں وہ تھا اور وہ ان کی درخواست خارج کر دی گئی ملک ریاض صاحب کی اور ان کے جانب سے اور انہیں آج جو ہے وہ مفرور قرار دے دیا گیا اور آئندہ تاریخ کے لیے وہ القادر ٹرسٹ کا کیس جس میں بھی محترم عمران خان صاحب اور گشرا بی بی ہمراہی ملزمان ہیں وہ کیس بھی سو موار کے لیے رکھا ہے مزید کاروائی کے لیے سو اس لیے جو یہاں استغاسے کی جانب سے نیب کی جانب سے سرکار کی جانب سے جس طرح سے اس کیس کو موکھر کرنے کی جو ہے بار بار ان کی جانب سے جو ہے تاریخوں پر تاریخیں لی جا رہی ہیں جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بے گناہ ہیں اور ہمیں مخلصی دی جائے ہمیں رہائی کی جائے اور میں نے دفعہ چورانوے کی ایک درخواد دے رکھی ہے کہ سینتالیس سے لے کر آج تک توشہ خانہ سے جن صدور نے جو وزراء آزم نے جو گورنرز نے جو اکابرین نے جتنے جتنے تحائف لیے گئے ہیں وہ بھی ذرا فیرس منگوا لیجئے گا اور وہ بھی دیکھئے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے یہ تحائف لیے ہیں اور کیا ان کے خلاف کوئی آج تک انکوائری یا کاربائی ہوئی ہے کیا عمران خان ایک ہی وزیر آزم ہے جو ان ستتر سالوں میں وہ قابل مواخضہ قرار دیا گیا ہے جبکہ نہ صرف پرائیویٹ اپریزر بلکہ حکومتی اپریزر تھے خود انہوں نے اس کا تائین کر کے اور خان صاحب نے ذابطوں کے مطابق پیسے جمع کروا کے وہ تحائف جو ان کے انٹائٹلمنٹ تھی اس نے اور بی بی نے حاصل کیے تھے تو پھر آپ آئین کے تحت کسی کے ساتھ تشخیص اور تمیز نہیں کر سکتے ہیں یہ آرٹیکل پچیس کی خلاف ورزی ہوگی آرٹیکل چار کی خلاف ورزی ہوگی آرٹیکل نائن کی خلاف ورزی ہوگی آرٹیکل ٹین اے کی خلاف ورزی ہوگی آرٹیکل ٹوین کی خلاف ورزی ہوگی آرٹیکل ٹوینٹی فائیو کی تو یہ آئین کی آپ اس طرح سے تضحیق نہیں کر سکتے کہ ایک شخص کو سنگل آؤٹ کر کے آپ پروسیکیوٹ کیجئے گا سو اس میں بھی ہم نے تقاضی کیا ہے کہ یہ تمام جو ہے ریکارڈ فرام کر کے آپ کے سامنے بھی آیا جائے کیونکہ فرد جرم لگانا جو ہے یہ کوئی مزاق نہیں ہے کسی کو آپ فرد جرم لگا کے اور اس کے بعد اس کو جو ہے کاروائی ٹرائل کی شروعات کر کے اور اس کو جو ہے کھینچ کر ذلت اور اس وائب میں ڈال کر اور ٹائم ضائع کریں اپنا بھی اور ان کو بھی پابا سلاسل رکھیں تو یہ قانون اور انصاف کے متصادم ہے پھر خان صاحب نے خود اٹھ کے کہا کہ مجھے پانچ ماہ سے میرے بیٹوں کے ساتھ بات کرنے نہیں دی گئی ہے چلیں وہ سائفر کے کیس میں تو انہوں نے کہا جی سیکرسی ہے اور کوئی نہیں آ سکتا لیکن سائفر کے کیس میں خان اندر نہیں ہے خان کی سپریم کورٹ زمانت لے چکی اب خان جو ہے ایک عام جو ہے کیس میں موجود ہیں اور ان پر کوئی ایسی سیکرسی والی بندش نہیں اطلاق کیا جا سکتا تو جج صاحب نے اس پر جو ہے ان کو حکم دیا ہے کہ ان کو بچوں کے ساتھ جو ہے رسائی کے لیے بات کرنے کے لیے قانون اور جیل مینویل کے تحت ان کو اجازت دی جائے تاکہ یہ فون پر اپنے بچوں کی خیریت دریافت کر سکیں اور ان کے ساتھ گفت و شنید کر سکیں تو یہ کاروائی ہے جو آج ہوئی ہے جی اب سوال دی جئے گا اگر کرنا چاہتے ہیں کوئی انتشار نہیں ہے بالکل کوئی انتشار نہیں ہے آپ نے جن کا بات کیا ہے دیکھیں مروت صاحب جو ہیں ما شاء اللہ ہمارے بہت جو شیلے قسم کے پی ٹی آئی کے وہ ہیں اپنا لیڈر ہیں اور انہوں نے جو خیبر پختون خواہ میں جس انداز سے انہوں نے ایک جو ہے وہاں فعال کیا اور جس طریقے سے لوگوں نے عمران خان کی عمران خان کی پذیرائی کرتے ہوئے جس طرح سواگت کیا ان کا وہ بے مثل ہے جس سے ان کے ہوش اڑ گئے تو اس لیے وہ جوش میں تھوڑی سی بات کر جاتے ہیں لیکن کوئی ایسا انتشار نہیں ہے جو بات گوھر صاحب نے کی ہے وہ آج بھی سپریم کورٹ میں ہم نے درخواست دی ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ سمبل کے کیس جو ہم نے اپیل کی ہے پشاور آئی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اس کو فوری لگایا جائے اور وہ انشاءاللہ وہ بھی جے آئی اس نیکس ٹویک میں منڈے کو لگ جائے گی سومبار میں اور شاید لارجر بنچ اس میں کونسٹیٹوٹ ہو سیٹ ایجسمنٹ کے لیے بات کی ہے جیسے رشید ہیں یا خواہ چودری ہیں کچھ لوگ ہیں آپ کے کیا ان کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ ہو رہی ہے دیکھیں پی ٹی آئی کو کسی سیٹ ایجسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی پی ٹی آئی سیٹ ایجسمنٹ کی محتاج ہے نہ ہی پی ٹی آئی کوئی سیٹ ایجسمنٹ کرنے جا رہی ہے البتہ آہ ریکویسٹ تو ہر طرف سے آیا ہی چاہتی ہیں ہمیشہ آتی ہیں وہ ایسی کوئی سیٹ ایجسمنٹ کا ہمارے ہاں کوئی کونسٹ نہیں ہے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اس قرارداد کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے قانونی طور پر آئینی طور پر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہاں البتہ جنہوں نے کروائی ہے قرارداد شاید ان کے ازائم کچھ اور ہوں جس طرح پہلے قراردادوں کے ذریعے سے چودہ مہی کے الیکشنز کو جو ہے جس طرح وہ کیا گیا تھا اب میرا نہیں خیال کہ وہ حالات ہیں یا وہ بات ہو سکتی ہے کیونکہ آئی ایم ایف نے بھی صاف کہہ دیا ہے کہ اگلی کس جو ہے الیکٹڈ حکومت کے آنے پر ہی آپ کو مجسر آئے گی سو پاکستان یہ اس چیز کا متعمل ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ الیکشنز کو ملتری کسی انداز سے موخر کیا جائے اور سپریم کورٹ ایز ای ہول ایز ای ہول اس وقت فریکچرڈ تھی جس وقت چودہ مئی بالا الیکشنز کا انعقاد کیا گیا تھا اس وقت فریکچرڈ تھی سپریم کورٹ جس وجہ سے انہوں نے قراردادوں کے ذریعے آہ قومی اسیمبلی سے بھی اور سینٹ سے بھی یہ پاس کروا کہ اس کو ساری قوتیں جو ہے وہ ابسٹرکٹ کرتے اور آئین کی جو ہے خلاف وردی کرتے ہوئے انہوں نے موخر کیا تھا اب وہ قیفیت نہیں ہے تو اس لیے اب کسی چیز کے پیچھے یہ رائے فرار نہیں لے سکتے ہیں اور الیکشنز انشاءاللہ آٹھ فروری کو ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف کو دو تیہائی لینے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے اللہ کی آپ بانی پی ٹی آئی کے تمام قانونی معاملات دیکھ رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آٹھ فروری سے قبل وہ جیل سے باہر آ جائیں گے دیکھیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن میں تو قانونی طور پر بتا سکتا ہوں کہ اگر سائیفر کے کیس میں جس طرح سے سپریم کورٹ نے بیل لیے اور اگر آپ جسٹس اثر من اللہ صاحب کے اضافی نوٹ کو پڑھیں تو اس میں انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ جو الیکشن لڑ رہا ہو یہ عوام کے حق کے رائے دہی کو یہ منحدم کرنے کے محترادف ہوگا کہ ان کی زمانت نہ لی جائے اور ان کو جو ہے عوام تک رسائی پہنچنے سے مانے کیا جائے اور جہاں تک تعلق ہے توشہ خانہ کا اور یہ کیس جو ہے القادر ٹرسٹ بالا کیس تو اس میں تو ہے ہی کچھ نہیں یقین کریں کہ یہ جنہوں نے بھی انہیں پابا سلاسل کیا ہے ان پر میں کہتا ہوں کہ اللہ ہی ان پر رحم کرے اگر اس طرح سے ہم وزرائے آزم کو اندر کرنے لگیں جس طرح احاطہ کیا جسٹس اثر من اللہ صاحب نے کہ ہم اپنے وزرائے آزم کو کسی کو پانسی دیتے جائیں ہیں کسی کو پابا سلاسل کرتے ہیں کسی کو ہم تحیات جو ہے یہ نااہل کرتے ہیں تو خدارہ یہ کھلوار جمہوریت کے ساتھ بند کرنا چاہیے بند ہونا چاہیے سو مجھے یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ الیکشن سے پہلے بہت پہلے باہر آئیں گے اور خود ہی اپنا کیمپین جو الیکشن کیمپین ہے اس کی رہنمائی کریں گے قیادت کریں گے اور پھر عوام ہی کی جو ہے سواب دید ہے اور عوام کا حق ہے حق ہے کہ وہ اپنا جو ہے پسند کے امیدوار کو فیصلہ بھی ان کے حق میں دیں اور ان کو منتخب کر کے بعض اوقات ایک دیکھیں ایک طبیعی وقت مضبوط حکومت آ سکتی ہے یو نیڈ پولٹیکل اگر سٹیبلیٹی چاہیے جب تک سیاسی حصہ کام نہیں ہوگا معاشی حصہ کام ملک میں نہیں آ سکتا ہے ملک ترقیق کر ہی نہیں سکتا جب تک سیاسی حصہ کام نہ آئے اور سیاسی حصہ کام کی گنیادی ضرورت ہے شفاف الیکشنز فری اینڈ فریر الیکشنز بروقت الیکشنز کروانا اور الیکشن کروا کر ایوان جو منتخب ہو کر آتے ہیں انہی کا پھر اسے حکومت بنتی ہے اور پھر انہی کی جو ہے حق ہوتا ہے حکمرانی کا اور وہی ملکیت جب تک ہم عوام کو نہیں دیں گے اس معاملے میں ان کو تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا ہے تو اس لیے یقیناً باہر آئیں گے اور جلدی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ الیکشن جو آٹھ فروری ہے پتھر پر لکیر ہے کل قرارداد کا منظور ہونا اس کے بعد پی ٹی اے کے ایک سینیٹر بھی وہاں پہ موجود تھے تو یہ بتائے گا کہ کیا آپ نے جو پی ٹی اے کے سینیٹر وہاں پہ موجود تھے ان سے وضاحت طلب کی ہے اور دوسرے یہ بتائے گا کہ کیا سپریم کورٹ انٹروین کرے گی اس معاملے میں دیکھیں سپریم کورٹ میں ہم نے وہ لگا دیا ساتھ آج ہم نے مسلینس درخواست داہر کیے جس میں ہم نے وہ قرارداد لگائی ہے اور ہم یہ کہیں گے استعداء کریں گے کہ جناب یہ دیکھئے گا یہ آپ کے جو فری فیر اور بروقت الیکشن کے انعقاد جس کو آپ نے کہا تھا یہ پتھر پر لکیر ہے تو اس کے ساتھ یہ کھلوار کرنے جا رہے ہیں اور یہ انہوں نے قرارداد کی ہے جو آپ کہتے ہیں ہمارا سینیٹر جو ایک موجود تھا اس کو نوٹس دے دیا گیا ہے اگرچہ اس نے کہا میں نے مخالفت کی اس کی نو کہا میں نے باہر کہ وہ پارٹی دیکھے گی کہ کیا ہوتا ہے لیکن پہلی چیز تو یہ تھی کہ جب چودہ سینیٹر بیٹھے ہوئے تھے تو تو یہ کورم ہی پورا نہیں تھا اور یہ نشاندہ ہی کرنا اس کا بھی فرض تھا اور باقیوں کا بھی فرض تھا اور چیئرمن سینیٹ جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے سے ان کو بھی کاؤنٹ کر کے تو ان کو مؤخر کر دینے چاہیے تھی وہ جو ہے قرارداد پیش ہی نہیں ہونے دینی چاہیے تھی کیونکہ کورم پورا نہ ہو تو اس کاروائی کی بیسے ہی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے ہم نے نوٹس دیا ہے اس سینیٹر کو یقینا اور وہ جو بیو کاروائی ہوگی وہ آپ کے سامنے